بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اس طرح جلائے جاتا ہے اور اکثر یہاں پہ یہ جو سامنے احمد آباد کا گاؤں ہے یا وہ آگے ایک گاؤں یہاں پہ تو ان کے لئے سلمان آباد ان کے لئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں سے گزرنے والوں کے لئے تو کافی یقیناً بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا دوئے کی ویسے وہ پورا کچھرا ہر قسم کا کچھرا جو ہے جلائے جاتا ہے اس حوالے سے بھی بدبو وغیرہ پولوشن وغیرہ پھیلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ ان گاؤں والوں کو بھی سلمان آباد کے گاؤں والے اور یہ احمد آباد کے گاؤں والوں کے لئے بھی جب یہ کچھرا شدید دوئاں چھوڑتا ہے تو آنکھیں جو ہے یہاں پہ جل جاتی ہے اور آنسو وغیرہ بھی آتے ہیں اور یہ دیکھیں جو دوئاں ہیں وہ پہاڑوں سے بھی اونچ ہے اور یہ کبھی کبھی ایسا منظر بھی میں نے ویڈیو یہاں پہ کیپچر کیا کہ پورا یہ جو پہاڑی علاقہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پورا کا پورا اندیرے میں ڈوب جاتا ہے اس کچھرے کی جلانے کی وجہ سے تو عموماً یہ رات کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بندہ جو ہے یہ تو ہم نہیں کہے سکتے کہ کوئی کون آگ لگا دیتے ہیں تو رات کو جو عموماً اس کو آگ لگائے جاتا ہے اور رات کو شدید قسم کی جو ہے یہاں پہ کیونکہ رات کو یہ دعا جو ہے نظر نہیں آتا ہے تو اس وقت میں میرے خیال سے یہ ہے کہ رات کو اس کو اس لیے آگ لگائے جاتا ہے کہ تاکہ دعا جو ہے جتنا اٹھتا ہے وہ رات کو ہی اٹھے اور صبح تک جو ہے خالی ہو مگر یہ ہوتا نہیں ہے پھر صبح تک جو ہے دعا اٹھتا رہتا ہے اور یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے گلگت بلتستان کے بہت سارے جو حکومتی داروں میں کام کرنے والے لوگ بھی اسی شہر رہشم سے سفر کرتے ہیں اور دیگر پاکستان کے علاقوں سے بھی آکے جو ہے یہاں پہ سفر کرتے ہیں تو یہ ہنزہ جو بیسیکلی ایک ٹوریسٹ فرنڈلی ایک انوارمنٹ بڑھانے کی زورت ہے اور ٹوریسٹ جو ہاں پہ بہت زیادہ یہاں پہ آتا ہے اسپیشلی یہ گرمیوں کے موسم کے اندر تو لہٰذا ہماری جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو کئی فی عرصوں سے یہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اس حوالے سے تو مگر کسی قدم کی کوئی چیز یہاں پہ امیلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے کئی دفعہ ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کو بھی ڈی سی وغیرہ کو بھی اس کی شکایتیں محصول ہوئی ہیں کئی دفعہ تو مگر اس پہ کوئی شنوائی آج تک جو ہے نہیں ہو رہی ہے اور لہٰذا یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ دیکھنے سننے والے لوگ ہیں جو بھی چاہے وہ حکومت میں یا حکومت سے باہر بھی لوگ ہیں تو وہ اس پہ دیکھیں نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ جو ہنزہ کے اندر یہ سر اثر جو ہے ایک ذاتی ہو رہی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کہ کئی سے بھی لوگ آنے والے صرف ہنزہ والوں کے نہیں بلکہ ٹوئرسٹ بھی آتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کا ماحول دینا میرے خال سے کافی زیادہ برا امپریشن دے سکتا ہے تو وہ دے بھی رہا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے سننے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائے تو کم از کم اس طرح کا کچھرہ جو ہاں پہ جلانا بند ہو جائے